بسم اللہ الرحمن الرحیم محضرت دوستو میں نے آپ کو صبح جی 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 محضرت شاہد کی درخواستہ ہے کہ دبارہ سے نسخہ بھی ریپیٹ کر دیتا ہوں میں تو سب سے پہلے آپ نمبر نوٹ فرمالیں کہ اگر یہ سارے فارمولیں تیار ہو گئے ہیں اسے وہ بھی بتائے تھے دبارہ بھی کسی کو کوئی کنفیجن ہو تو آپ رہنمائی لے سکتے ہیں نمبر نوٹ فرمالیں 03004930367 0300 4930378 حکیم سید راہ دفیض فرام لاہور چونگی مرسدو میرا دعا کرنا ہے کوئی مریض چیک کروانا چاہئے تو آنے سے پہلے ٹائم سیٹ کر کے پھر آئے اور ویڈس اپ کے اوپر رہنمائی ملے گی کال ایمرڈنسی کے علاوہ نہیں کرنی جی رضوان بھائی اور بابا جی تشریف لے ہیں ساری چیزیں میرے پاس لے ہیں تو یہ سب سے پہلے ہم نے صبح جو فارمولا پیش کیا تھا کلمی شورا پھٹکڑی اور ہیرا کسیز جی محطم شاہی جائے جکھیں یہ اکسیر تیار ہوگی صرف کلر کی برابر بدل اور اس اکسیر کے فوائد میں نے صبح بتائے تھے اگر کسی دوست نے نہیں نوٹ کر سکتے دوبارہ نوٹ کر لیں اس اکسیر کے فوائد جو ہیں وہ ہیرا سونا چندی سے بھی بڑھ کے ہیں لیکن یہ پندرہ بیس منٹ میں تیار ہو جاتی ہے اور کڑائی کے اندر تیار ہو جاتی ہو اوپنوں کی ضرورت نہیں ہے اور اجراب اس کے انتہائی کوڑیوں کے بھو مل جاتے ہیں ہم نے یہ لیے ادھر پچاس گرام پھٹکڑی پچاس گرام ہیرا کسیز اور پچاس گرام کلمش ہو رہا بس کلمش ہو رہا تھوڑا اچھے والا لے لیں اور نمک ملا نہ ہو ان تینوں کو یک جان کر کے آپ نے ایک کڑائی کے اندر ڈال دینا اور اس کے بعد آپ نے اس کو چمع سے حلاتے رہنا جوں جوں جیسے ہم انڈا فرائی کرتے ہیں تو جب یہ اس کے اندر سے بخارات یہ دیکھیں یہ ڈرائی ہو چکی ہے ختم ہو جائیں بخارات اس سے اور یہ بھاپ نکلنا بند ہو جائے اور یہ ڈرائی ہو جائے بس اس کو تارنے یہ تیار ہے تو شاہ جی یہ قریب سے پک لے لیں جب یہ ایک کڑائی کے اندر چھولے پی ہوتی ہے تو اس کا حلدی کلر ہوتا ہے جب اس کو تارتے ہیں یہ سرخی مائل ہو جاتا ہے شنگرفی کلر اچھا ابھی تھوڑی در پہلے ادھر ہمارے دوستیں میں نام تو ان کو نہیں جانتا وہ کہہ رہے تھے کہ میری ادھر بیٹی ہے وہ بتا دیتی ہے دوائی کے مزاج اور بدرکہ تو یہ سب دوستوں کو سیکھنا چاہیے میں تو اس سے بڑھ کے آگے ایک بات کہوں کہ میرے پاس کوئی بیعازی نہیں ہے کوئی نسکہ میں نے نوٹی نہیں کیا ہوا کوئی مریض مجھے کال کرتا ہے کوئی طبیب کال کرتا ہے میں اس کی مرض پوچھ کے بالخاصہ اور بالمزاج عدویات کو خود ہی سیٹ کر کے دے دیتا ہے کیونکہ ہم نے مفرادت پڑھی ہوئی ہے الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں نسکہ بھونڈنے کی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا اس کا میں آپ کو بتا رہتا ہوں کہ اگر اس کو آپ دیتے ہیں بادام کے ملک شیخ کے ساتھ تجھے میدے کے السر کے لیے ایک خوراک آپ صبح دیں خالی پیٹ ایک رکتی تک دے سکتے ہیں اور ایک خوراک رات کے کھانے سے دو ڈائی گھنٹ پہلے دے سکتے ہیں اور اس کا فیدہ یہ ہے کہ میدے کے زخم میدے کے السر ختم ہو جائے گا اور اس کا ساتھ رنگ بھی لال ہو جائے گا دیکھنے والا کہے گا ہاں بھی میدہ بھی ٹھیک ہوا اور آپ کی صحت بھی ٹھیک اور نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے عام طور پر مریض تو فیل کر سکتا ہے کہ مجھے کیا تکلیف سے دور ہو رہی ہے دیکھنے والا کہتا نہیں نہیں ابھی آپ کی چیرے کے اوپر چمک نہیں آئی رونک نہیں آئی تو یہ ماشاءاللہ حسن اس کا ہے کہ دیکھنے والا بھی کہے گا آپ ٹھیک ہے اور مزید بھی کہے گا میں انشاءاللہ ٹھیک ہوں کہ ایک چیز ہے اور اس کے فوائد چیک کرتے جائیں آپ کہ میدے کے السر زخم سوزش اور اس کے ساتھ اگر بوہ سیری خون آ رہا ہے تو آپ نے اس کو مکھن کے ساتھ دینا اگر میدے کے السر کے لیے دینا ہے تو آپ نے بیدام کی ملک شیک کے ساتھ دینا اچھا اس کے بعد اگر کسی کو پیلا جرکان ہے تو اسی فارمولے کو آپ شربتیں بزوری کے ساتھ بھی دے سکتے ہیں ارکے کاسنی کے ساتھ بھی دے سکتے ہیں اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ارکے کاسنی اس میں شربتیں بزوری اتنا ڈالے کہ وہ میٹھا ہو جائے تو اس کے ساتھ آپ اس کو پھر صبح دفعہ شام دے سکتے ہیں تو انشاءاللہ یہ پیلا جرکان بھی ختم کر دے گا اور خون بھی پیدا ہونا شروع ہو جائے گا اور اسی طرح اگر کسی کا یوٹے انفیکشن ہے اگر اس کو پس آ رہی ہے سزاک ہے جلن ہے درد ہے مسانے کی سوزش ہے تو اسی فارمولے کو آپ شربتیں بزوری کے ساتھ استعمال کرائیں تو اللہ کے فضل و کرم سے پس سل بھی ختم ہو جائیں گے اور سزاک بھی ختم ہو جائے گا اگر سزاک کی وجہ سے اس کے سپرم ڈان ہوئے تو وہ بھی پورے ہو جائیں گے اور میں نے صبح بھی عرض کی تھی کہ پس کو آپ نے پہچاننا ہے اگر تو آپ نباز ہیں آپ نباز چیک کریں اگر آپ فیس ریڈنگ جانتے ہیں یا آپ زبان دیکھ سکتے ہیں یا آپ کرورہ دیکھ سکتے ہیں تشکیل کے سارے پہلو آنے چاہیے ایک طبیب کو تو اگر آپ کچھ بھی نہیں دے سکتے تو آپ کو کم کم رپورٹ پڑھنے ہی آنے چاہیے اگر سفراوی پس ہوگی تو وہ دس بارہ تک ہوگی اس چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے اگر پس بلگمی ہوگی تو وہ بیس پچیسے اوپر ہوگی تو یہ سفراوی پس کے لیے ہے تو لہذا ادھر بہت سارے دوست سارا دن ہی سیمن کی رپورٹ سینڈ کرتے ہیں یہ جی علاج کر رہے ہیں پس نہیں ختم ہو رہی کوئی کہہ رہے ہیں جی سپرم نہیں پڑھ رہے اگر بلگمی مریض آ گیا تو آپ اس کو جتنی مرضی اچھی مہنگی پھلے مغلط کراتے رہے کبھی وہ ٹھیک نہیں ہونے والا بلکہ مریض آب کے بتاتے ہیں ہم حکیم صاحب کے پاس علاج کرانے کے لیے گئے تھے دس سپرم تھے دس ملین تھے اب دیرو ہو گئے ہیں دو تین ماہ بھی اس کے لگ گئے اور مریض محیوس بھی ہوا ہمیشہ میری یہی درخواست رہتی ہے تشخیص کو سیکھیں جب کسی معالی کو تشخیص آ جاتی ہے پھلے اس کے پاس دوائی اس درجے کی نہ ہو مسال کے طور پر آپ کے پاس کینسر کا مریض آ جاتا ہے آپ کو چوتھے درجے کی دوائی کی ضرورت ہے آپ کے پاس چوتھے درجے کی دوائی آپ کے پاس راستپور یا کوئی اور اکسیب نہیں بنی گئی آپ اس کے مزاج کے مطابق کم درجے کی دوائی بھی دے رہیں گے مجھے بیس پرسن تیس پرسن چالی پرسن پچاس پرسن فیدہ ضرور ہوا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ نے اکسیر دے دی اور اس کا مزاج نہیں سمجھا تو اکسیر کا نقصان اور ری ایکٹ اور اسی وقت آئے گا فور ہی آئے گا ابھی میرے پاس حالی میں مریض آیا تو وہ صورت نزال کا اس کا مسئلہ تھا تو اس نے طبیب سے دوائی مگوا ہی اس نے بتایا جی میرے نے پوری بارڈی کے اندر وہ بننا شروع ہو گیا جیسے سپورٹ ہوتے ہیں اور اس کے اندر درد بھی ہو اور جلن بھی ہو وجہ کیا تھا کہ وہ انتہائی حشکی کا صدی کا مریض تھا اس نے سمال فار دے دیا اس کو اس کا پہنے سے پریکٹیکل ادھر کرنا ہے وہ بھی کر کے جا سکتا ہے اور کوئی ہماری ٹیم میں شامل ہونا چاہتا ہے ویسے تو یہ چار بندے میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں سارا کام یہی کریں گے تو اگر کوئی مزید ادھر سے دوست اس پریکٹیکل کو دیکھنا چاہتا ہے کوپی کرنا چاہتا ہے ویڈیو بنانا چاہتا ہے تو بنا کے چینل پہ بھی لگائیں شاہ صاحب کو بھی بیجیں تاکہ دوسرے دوستوں کو بھی حوصلہ ملے کہ یہ آسانی سے بننے والی چیزیں ہیں ٹھیک ہے تو میرا ہمیشہ سے یہی مطبع ہے کہ آسان تب ٹھیک ہے تب کو جو بہت زیادہ مشکل سمجھا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو گشتے بنانے والے ہمارے کابرین تھے بزرگ تھے وہ قبروں میں جا چکی ہیں اب دل دفن ہو جائے گی ایسا نہیں ہے الحمدللہ ہمارے ابا جی نے جو اپنے ابا جی سے سیکھا تھا وہ سارا کچھ ہمیں سکھا کے گئے اور ان کے ابا جی ان کو سکھا کے گئے اور ہمیں اپنے نانا جی سے بھی سیکھنے کا موقع ملا تو ہم نے ابھی آگے اپنی اولاد میں یہ چیزیں پرورٹ کرنا شروع کر دی ہیں میں آلے ہیں اپنے بیٹے کو اور اس سے بڑھ کر یہ جو آپ سارے دوست بیٹھے ہیں جو چیزیں ہم نے ٹیکٹس میں آدماء لی ہیں پرک لی ہیں وہ آپ دوستوں تک ڈلیور کر دی ہیں اور آپ سے کوئی خواہش نہیں ہے کوئی تمنا نہیں ہے ایک ہی خواہش ہے کہ دعا کریں ہمارے لیے ہمارے بزرگوں کے لیے نہ تو ہمیں کوئی سٹال لگانا ادھر نہ آن لائن عدویات بیچنی ہے نہ ہمارا کوئی یوٹیوب اپنا چینل ہے یہ شاہ صاحب کے چینل پر اس لیے دیتے ہیں کہ آپ اس کو فالو کرتے ہیں اور اس سے آپ استفادہ حاصل کریں اور دعا میں یاد رکھیں آپ کا دوست حکیم سید زاہد حفیظ فرام لاہور و السلام نمبر میں نوٹ فرمالیں اگر کسی دوست کوئی چیز کی رہنمائی لینی ہو تو آپ نے وائس میسج کرنا ہے کبھی بھی آپ نے کال نہیں کرنی 0-300-49-30-367 0-300-49-30-300-Start ٹھیک ہے حکیم سید آہد فیض لاہور چونگیا مرسدو میرا دعا کرنا اس کے علاوہ ایک اور فارمولا بھی بابا جی لے آئے ہیں مجھے بھی یاد آیا یہ گودنٹی ہے ڈائسو گرام اور اس کے اندر 10-15-20 کرام برکیا رکھے تو اس کو بھی چھولے گپر رکھ دیتے ہیں یہ دیکھیں گودنٹی کتنی اچھی قسم کی بابا جی ڈونڈ کے لے ہیں آج کل گودنٹی جارا ہلکی مل رہی ہے بزار میں تو یہ پیسلی ہے اور یہ ساتھ آپ کو دکھانے کے لیے کہ گودنٹی اس طرح کی شفاف ڈونڈ کے لیے کرے اس کا رلٹ زیادہ تو اس کو ڈائسو گرام گودنٹی کو پیس کے اس کے اندر 20 کرام برکیا رکھیں گے تو اس کو چھولے کے اوپر کڑائی میں رکھ دیں گے یہ بیادے گھنٹے میں برکیا بھی کچھ تو ہو جائے گی اور ہرطال برکیا بھی کچھ تو ہو جائے گی دونوں کو باہم ملا کے خرل کر لیں یہ ٹائی فیڑ بخار کے لیے اور بلگمی بخار دونوں پر ایک کام کرتی ہے بھائی بیٹھیں میرے سامنے ان کا مجھے نام نہیں جا رہا تاری صاحب یہ مشہلہ نظریہ کی طبیب ہیں یہ اس چیز کو سمجھ دیں گے یہ اس کے اندر جو برکیا ہے یہ ٹائی فیڑ پر بھی کام کرے گی اور بلگمی مریضوں پر بھی کام کرے گی یہ ڈبل ایکشن دوائی ہے تو اگر اس کے ساتھ کرنجوہ شامل کر کے دے دیا جائے تو یہ ملیلیا پر بہت کام کرتی ہے تو اگر کوئی ساتھ بندہ اس کو خشکی کے مراز پر کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو ادرک سانس پر دینے کے قوے کے ساتھ دے سکتا ہے تو ابھی میرے پیچھے کافی بھائی بیٹھے ہیں جو آپ کو خراکی کے ساتھ ساتھ پشاکی بھی سکھائیں گے لیکن میں آمادہ تکھاؤں بابا بی بیٹھے انسر ہیں ماشاءاللہ ان کی بڑی کاوش ہے اس کے اوپر لہذا آپ سب دوستوں کا شکریہ و السلام